اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد بے اعداد کلی معلوم اللہ اسلام علیکم میں آپ کا دوست شفیق احمد مراد آبادی آپ کے خدمت میں موجود کے ساتھ آج کا ہمارا موجود ایک ہی دواس ہے تین ایسے فنسن جو انشاءاللہ ہر سمیں یعنی اشتیم اس کی فصل ہے اور فصل یہ گہوں کی فصل میں یہ عمومن ہوتا ہے یہ آپ جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ آج میں اس بوٹی سے ایسے تین فنسن بتا ہوں جو انشاءاللہ آپ استعمال کر کے اس کا پہلے دن سلچٹ دے گئے ہیں تو یہ خاص بوٹی ہے اس ٹیم گہوں کی فصل ہے ٹھن کا موسم ہے تو یہ میں نے دیکھ لی بن گیا اس کا ٹائم ہے اسے جب آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تو یہ عمومن گہوں کی خیت میں پائے جاتا ہے اس نے شہترہ بولتے ہیں شہترہ تو شہترہ اس کا نام ہے اور گہوں کے خیت میں کہیں بھی یہ جو ٹیلے ہوتے ہیں اور جو پستے ہوتے ہیں بڑے بڑے اس میں یہ عمومن ہوتا ہے اور گہوں کے خیت میں بھی یہ ہو جاتا ہے تو اس کا نام شہترہ ہے اس کا پہلا فنسن جو اس کا خاص ہے تمام بخاروں کے لیے بخار چاہیں کیسے ہی پرانہ ہو تو انشاءاللہ اس کا آپ چھایا مسکہ کے سپک بنا کے شبہ سام آدھا چمہ سبہ آدھا چمہ شام یعنی دو مہین متواتر کیسے ہی ٹائی فائٹ ہو یا کیسے ہی بخار ہو تو یہ بخار کیلئے کر رہا ہے اور اس کا یعنی ٹائی فائٹ میں کیسے ہی بخار اگر پرانہ ہو تو انشاءاللہ یہ بہت بڑی طاقت رکھتا پہلے دن سے یہ کڑھا تو ہوتا لیکن پہلے دن سے ہر بخار کو جو ایلیوپیتک دبائی کھا 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 کے بخار آپ کا نہ جائے تو اس کا آپ سکوم بنا کے اور اس کا سب سے اصل والا جو استعمال ہے بخار کے لیے وہ یہ ہے کہ اسے لاؤ گرینڈر میں اس کو تاجی تاجی یعنی اس کو گرینڈر میں مکسر کر کے کپڑے کے سہارے اس کا عرق نکال کر یعنی اس کو آپ ایک گلاس کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں اور آپ ایک کپ صبح ایک کپ شام ایک کپ صبح نہار مو دو گھنٹے بعد کچھ کھانا ہے اور ایک کپ شام کو کھانا کھانا سے پہلے آپ نے ایک مہینہ انشاءاللہ لے لیا تو کیسے ہی بخار ہو ایکس بائی جی ایڈ یہ سب کو یعنی دور کرتا اس کا دوسرا فنسن یہ ہے کہ ایلرجی ہو کیسے ہی یعنی خاص کر وہ ایلرجی کے لیے اس ایلرجی کے لیے خاص ہے جس کو گرمی کی ایلرجی ہے یعنی خجاتے خجاتے یعنی ایسے دو پتہ لگا ہے گرمی ہو رہی ہے اور گرمی سے خجا کے آگ سے نکل رہی ہے تو اس کے لیے تو یہ اتنا کار کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی اس کا سفوپ بنا کے یعنی سایا میں سکا کو یعنی سکا لو اجتے ہیں اور اس کا سفوپ بناو اور سفوپ بنا کر سبا سام ایک چمہ سبا سبا ایک چمہ سام دو مہینے استعمال سے انشاءاللہ کیسے ہی ایلرجی اور گرمی یعنی داگ دھپے ہو تو انشاءاللہ یہ دور کرتا ہے اور تیسرا اس کا فنسن یہ ہے کہ پیشاب میں کیسے یعنی پیشاب کے کیسے ہی گرمی ہو پیشاب میں اور پیشاب کے اندر یعنی شوجی سو اور پیشاب جلن سے جا رہا ہو تو یہ اتنی خاص دوہ ہے یہ اکیلی دوہ یعنی اکیلی دوہ میں اتنے خاص فنسن ہے اس کے تو انشاءاللہ اسے آپ استعمال کریں اور استعمال کا طریقہ میں نے بتائے دیا اس کا خاص فنسن جب ہی ہوتا جب اس کا آپ عرق نکال کریں اسے دیکھ لیں آپ یہ گازر گھاس کی طرح ہوتا شہاترہ ہے شہاترہ اور شہاترہ کیسے بخار کیسے ہی ایلرجی اور کیسے ہی پیشاب میں جلن ہو اور پرانے بخاروں کو اور ٹائفائڈ ہو اور تمہیں مطلب پرانا کیسے ہی بخار ہو انشاءاللہ چکن گنیاں تک بھی یہ ختم کر دیتا بہت خاص دبا ہے چاہے ملیریا ہو ملیریا کیٹانو یہ بہت خاص ہے تو ہر بخار کے لیے اس کا عرق مکسر میں گلنڈر کر کے آپ ایک کپ شبہ ایک کپ سا دو مہینے پی سکتے ہیں اس کا کوئی بھی حانی آپ نے اگر دے تین مہینے بھی پھلیا تو اس کا کوئی حانی ضرباب نہیں ہے آئیو بیتک تپکی ایک خاص دبا ہے ایک شہاترہ تو انشاءاللہ اسے آپ استعمال کریں تمام بخاروں کے لیے کارگر ہے تمام ایلرجی کے لیے کارگر ہے اور تمام پشام میں جلن ہو اور کیسے ہی بوال جاتا ہو تو انشاءاللہ یہ پہلے دن میں آپ اس کا فائدہ دیکھیں گے تو آپ اسے دیکھیں اور اس کا فائدہ پہنچائیں اور ہم سے ملنا ہو تو میرا ڈسکریپسن میں نمبر ہے کسی بھی مرچ کی کوئی بھی دوا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کسی بھی چیز میں انشاءاللہ آپ آجماؤں تو ایسے دتو بدل یا ایسا کوئی کام نہیں جس بیٹیو کی آپ دوا بنانگے انشاءاللہ وہ خاص جو بتا رہا ہوں وہ ہی فنسن دے گی ایسا نہیں کہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں کچھ ہوتا تو ہے نہیں کہ مولی کھالو گاجر کھالو مولی اپنی جگہ سے مگر جو اس میں فنسن ہو یعنی کسی چیز میں جو فنسن ہو تمہارا یعنی اس کا یعنی تمہیں پتا ہو یعنی تو ہمیں جس چیز کا معلوم ہے ہم اسی چیز کو انشاءاللہ لوگوں کو دے رہے ہیں وہ انشاءاللہ فائدہ پہنچائیں اور خاص فنسن اس میں میں نے تین بتا دیئے پہلا ہر بخاروں کے لیے دوسرا ہر طرح کی الرجی پینے سے یعنی اس کا تارک پینے سے جاگی تیسرا کیسی سوجیز گرمی ہو انشاءاللہ تین فنسن اس میں ایسے ہیں فنسن تو بہت ہے یہ کہاں بتا ہوں ایک گھنٹے کی ویڈیو ہو جائے بہت خاص چیز ہے مگر بات یہ ہے کہ اس کے اندر یہ تین فنسن ایسے ہیں جو آسانی سے آپ کر سکتے تو کسی کریں بہت خاص بھٹی ہے اور آپ اس کا فائدہ دیکھیں مجھے دعا مجھے سلام علیکم